ہائی فرنس این ورکم چو خبر بولی ووڈ بولی ووڈ میں ایسی کئی جوڑیاں ہیں جنہیں درشک بڑے پردے پر کئی بار دیکھنا چاہتے ہیں ایسی ہی ایک جوڑی کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے تقریباً دس سری زیادہ فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے ان کی زیادہ تر فلمیں سپر ہٹ بھی ہوئی یہاں بات کر رہے ہیں ہم راجیش کھنہ اور ہیما مالنی کی جوڑی کی ان دونوں کی لا جواب کیمسٹری کو لوگ بہت پسند کرتے تھے یہی وجہ رہی کی فلم ویکرز نے ان کو لے کر کئی فلمیں بنائی آج ہیما راجیش کی فلم پریم نگر کی سلور جبلی ہے آئیے جانتے ہیں ہیما راجیش کی بیسٹ دس فلموں کے بارے میں نردیشت کے ایس پرکاش راو کی فلم پریم نگر ایئر 1974 میں ریلیز ہوئی تھی آج اس فلم کو ریلیز ہوئے پورے پچاس سال ہو گئے ہیں اس فلم کا نرمان ڈی رما نائیڈو نے کیا تھا اس میں راجیش کھنہ، ہیما مالنی، ارونا ایرانی، اشوک کمار، کامنی کوشل، پریم چوپڑا، اسرانی اور ڈیویڈ ابراہیم نے اہم بھومکائیں نبھائی تھی اس فلم میں ابھی نیتا ڈیویڈ نیگٹیو رول میں نظر آئے تھے اس فلم کی کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے راج کمار کرن، راجیش کھنہ کو بے وکوف بنا کر اس کی سمپتی لوٹ لیڈ گئی اور اس کے بھائی پریم چوپڑا کو دے دی جاتی ہے فلم میں سنگیت کا پورا شریع جاتا ہے سچن دیو برمن کو یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی تھی نرماتا ڈی این رامانائیڈو نے اس فلم کو تین بھاشاؤں میں بنایا تھا یہ 1981 میں آئے راجیش کھنہ اور ہیما مالنی کی فلم قدرت کو چیتن آندن نے نردیشت کیا تھا اس کی پڑکتھا بھی چیتن نے ہی لکھی تھی فلم میں راجیش کھنہ اور ہیما مالنی کے علاوہ راج کمار، پریہ راجونج اور ونوت کھنہ ساہیہ بھومکاؤں میں نظر آئے تھے فلم محبوبہ کے بعد یہ راجیش اور ہیما کی دوسری فلم تھی اس فلم میں بہترین ایکٹنگ کے لیے راجیش کھنہ کو بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ بھی ملا تھا فلم کی کہانی کے لیے کو فلم فیر کی اور سے بیسٹ کہانی کا اوارڈ بھی ملا تھا یہ 1976 میں آئے فلم محبوبہ ایک رومانٹک ڈراما فلم تھی یہ فلم شکتی سامت دوارا نردیشت ہے فلم میں راجیش کھنہ، ہیما مالنی اور پریم چوپرا نے اہم گھومکا نبھائی تھی فلم کی کہانی پورن جنم کے وشی پر آدھارت ہے اس فلم میں سنگیت راہو دیو برمن کا ہے لطا منگیشکر اور کشور کمار دوارا گائے گانے میرے نینا ساون بھادو اور پربت کے پیچھے کافی لوگ پریے ہوا تھا یہ فلم گلشن ناندہ کے اپنیاز سسکتے تاج پر آدھارت ہے فلم کی پڑکتہ گلشن ناندہ نے لکھی تھی رمیش سپی دوارا نردیشت فلم انداز year 1971 میں ریلیس ہوئی تھی بطور نردیشت کی رمیش سپی کی پہلی فلم تھی فلم کی پڑکتہ کا پورا شریح سلیم جاوید گلزار اور سچن بھومک کو چاہتا ہے راجیش کھنہ کی یہ فلم year 1971 کی پانچویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی جو ایک رومیٹک ڈراما فلم تھی اس میں راجیش کھنہ اور ہیما کے علاوہ شمی کپور راجیش کھنہ اور سمی گریوال بھی اہم بھومکاؤں میں تھے بندیش year 1980 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم کو کہ بابھیا نے نردیشت کیا تھا اس فلم میں راجیش کھنہ اور ہیما مالنی کے علاوہ ڈینی دنگزوپا نے بھی ابھی نہیں کیا تھا یہ فلم ڈی راما نائیڈو کا ایک ویعوہ سائق پریاس تھی جنہوں نے اس سے پہلے year 1974 میں راجیش ہیما کو لے کر فلم پریم نگر کا نرمان کیا تھا اس فلم میں سنگیت لشمی کام پیارے لال کا ہے یہ فلم سال کی آٹھویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی فلم کو مدھور گیتو اور انوکھی کہانی کے لیے سراہا گیا تھا year 1981 میں آئی فلم درد ایک crime ڈراما فلم تھی اس فلم کا نردیشن امریز دیگل نے کیا تھا فلم میں راجیش کھنہ کا ڈبل رول ہے یہ فلم بوکس آفیس پر سفل رہی تھی اس فلم میں راجیش کھنہ کی ایکٹنگ کے لیے year 1982 میں ان کا نام بیٹس ایکٹر کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا year 1982 کی فلم راجپوت ہندی رومانٹک ایکشن ڈراما فلم ہے اس فلم میں دھرمیندر، راجیش کھنہ، ونوت کھنہ، ہیما ماننی، ٹینہ مونیم اور رنجیتا کور نے اہم بھومی کا نبھائی تھی اسے ویجے آنن نے نردیشت کیا تھا اس فلم کو بننے میں کئی سال لگ گئے تھے لیکن دیری ہونے کے باوجود اسے کرٹکس نے خوبصہ رہا اور ریلیز ہونے پر یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی یہ year 1982 کی نووی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی year 1977 میں ریلیز ہوئی پلکو کی چھاؤں میں ایک ڈراما فلم تھی اسے نف سبپتی پروڈیکشن کے بینر تلے نریمن بریہ اور ایک خلیہ دوارہ نرمیت کیا گیا تھا اس فلم کو میراز نے نردیشت کیا تھا فلم میں راجیش خنہ ہیما مالنی ہے جبکہ جتیندر نے اس میں وشیش بھومی کا نبھائی تھی فلم میں سنگیت لشمی کار پیارے لال کا ہے اس فلم کی کرٹکس نے کافی تاریف کی تھی year 1985 میں ریلیز ہوئی راجیش خنہ ابھی نیت فلم بابو میں ہیما مالنی، مالا سنا، رتی اگنی ہوتری اور دیپک پراشر نے ابھی نے کیا تھا اس فلم میں سنگیت راجیش روشن کا ہے یہ ایسی تیلوک چندر دوارہ، نردیشت اور شیواجی گنیش دوارہ ابھی نیت 1971 کی اسی نام کی ایک تمیل فلم کی ریمیک ہے یہ 1987 میں آئے سیتہ پور کی گیتہ میں ہیما مالنی، راجیش خنہ اور پرانڈ نے مکھے بھومی کا نبھائی تھی فلم کا سنگیت سونک اومی کی جوڑی نے تیار کیا تھا گرامی پریش بھومی پر بنی یہ فلم اتر اور پوروی بھارت میں سب سے زیادہ سفل ہوئی تھی اس فلم کا سب سے مشہور گانہ لچک 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 جائے جوانی جسے امیت کمار اور آشا بھوسلے نے گایا تھا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا جسے امید کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں